آپ دیکھ رہے ہیں سٹی انڈیا نیوز چینل حق کی آواز اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سٹی انڈیا نیوز ناظرین امریکی صدر جو بائیڈن نے پیر کو وائٹ ہاؤس سے خون سے خطاب میں کہا کہ افغانستان سے فوج واپس بلانے کا فائصلا درست ہے بائیڈن نے آج افغانستان میں طالبان کے قبضے کے بارے میں اپنے خاموشی توڑتے ہوئے دنیا کے سامنے اپنی بات رکھتے ہوئے کہا کہ امریکی مشن وہاں قوم کی تعمیر کے لیے نہیں گیا تھا انہوں نے امریکی فوجیوں کو واپس بلانے کے فیصلے پر تنقید کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ ان کا فائصلا درست تھا امریکی مشن کا واحد مقصد امریکہ میں دہشتگردانہ حملے کو روکنا تھا افغانستان سے فوج واپس بلانے کے فیصلے کو درست قرار دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہماری فوج مسلسل لڑنے کی متحمل نہیں ہو سکتی انہوں نے کہا کہ کئی امریکی فوجوں کے خاندانوں نے اپنے پیاروں کو کھو دیا ہے انہوں نے کہا کہ ہمیں ماضی کی غلطیوں سے نہیں چمٹنا ہے انہوں نے کہا کہ افغانستان کے بہران کے وقت صدر اشرف غنی نے کوئی فیصلہ کیوں نہیں کیا وہ ملک سے کیوں بھاگ گئے یہ سوال ان سے پوچھا جانا چاہیے انہوں نے شام عراق اور آفریقہ میں آئی ایس کی موجودگی کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ایسے قطرے ہیں جن پر توجہ دینے کی ضرورت ہے انہوں نے کہا کہ ہمیں افغانستان کے مستقبل کے لیے ایسا کرنا ہی تھا لیکن وہاں صورتحال تیزی سے بدل گئی اور کسی کو کچھ کرنے کا موقع نہیں ملا انہوں نے کہا کہ بیس سال تک ہمارے فوجیوں نے افغانستان کی صورتحال کو سنبھالا ہم اپنے شہریوں کے بارے میں فکر مند ہیں امریکی فوج جمہوریت کے قیام کے لیے افغانستان نہیں گئی تھی وہاں کی زمین کو دہشتگردی کے لیے استعمال نہیں کیا جائے اس لیے فوج وہاں بیس سال تک رہی انہوں نے کہا ہم نے کئی ممالک میں دہشتگرد گروہوں کے خلاف معاصر انزداد دہشتگردی کاروائیاں کی ہیں جہاں اماری مستقل فوج موجودگی نہیں تھی اگر ضرورت پڑی تو ہم افغانستان میں بھی ایسا کریں گے انہوں نے طالبان کو خبردار کیا کہ اگر کسی امریکی شہری کو نقصان پہنچایا گیا تو ہم اس کا متوڑ جواب دیں گے انہوں نے کہا کہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ طالبان کے اخدار میں آنے کے بعد ملک سے فرار ہونے کی کوئش کر رہے ہیں وہ افغانستان میں ہونے والی اسپیش رف سے رنجیدہ ہے انہیں اپنے فیصلے پر کوئی پشتا ہوا نہیں ہے پیرو ریپورٹ سٹی انڈیا نیوز